اسلام علیکم جی ایک نیا کلپ سترہ جولائی پنجاب کے زمینی الیکشن کے سسلے میں آج کا کلپ پی پی ون ٹونٹی فائیف جھنگ ٹو کے حوالے سے ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا نام ڈاکٹر جعوید انجم شیخ ہے یہ ہلکہ ہے کہ سسلے میں جو ان کے علاقہ جات ہیں ان کے بارے میں تفصیل ہے یہاں پر ایک لاکھ اٹھانوی ہزار افراد رہ سے ہیں جن میں ایک لاکھ تیرہ ہزار میل ہیں اور فی میل کی تعداد ایٹی فور تھاؤزنڈ ہے 2018's collection میں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں نے ووٹ دیا تھا جس میں سے سیمیٹی فائیف ساؤزنڈ میل تھے اور پچاس ہزار خواتین تھیں اور ان کی پرسنڈیج وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی تعداد ون ایٹی سکس ہے جبکہ ترن آؤٹ جو تھا وہ سسٹی 3.32 رہا اور ان ویلیڈ ووٹ جو تھے وہ 5680 تھے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریک مقابلہ تھا پی ٹی آئی کا اور انڈیپینڈنٹ کرنگ ڈیٹس کا تو یہاں پر جو مین سٹیم پارٹی جیسے پیپس پارٹی کہہ لیجئے یا ایمل پی ایمل نون کہہ لیجئے وہ نہیں تھے یہاں پر اور ٹی ایل پی کے جو تھے وہ چار ہزار ووٹ تھے اور ایم 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 نے تقریباً 37000 ووٹ لیے تھے تو جیتنے میں جو تھے فیکسل حیات جبوانا تھا آپ تھے جو کہ 51000 کے ساتھ تھے اور پی ٹی آئی نے 38000 ووٹ لیے تھے تقریباً 12-13000 کا فرق تھا اب یہاں پہ جو سیچوشن بنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ چونکہ وہ ڈی سیٹ ہوا ہے اور پوسیبیلٹی ہے کہ وہ ایم 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 کے ساتھ مل جائے تو ان کے جو ووٹ کی تعداد 54000 بنتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ نئی جو پی ٹی آئی کی انہوں نے اپنی پارٹی تو چھوڑ دی لیکن جو لوگوں کا رجان تھا وہ پی جائے کی طرف ہو گیا تو پھر تقریباً 89 ووٹ 89000 کا فرق پڑتا ووٹ پڑتے ہیں اور 54000 ان کے بنتے ہیں اچھا یہ جو ہلکا ہے اس میں فیصل حیات جبوانا کو دوبارہ نامزد کیا ہے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جو پی ٹی آئی کے امیدوار سے عظیم چھیلہ کو ہروایا تھا بارہ تیرہ ہزار ووٹ کے فرق کے ساتھ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو پی ڈی ایم سپورٹ کر رہی ہے فیصل حیات کو اور یہ ہلکا جو ہے یہ ون ون فور این اے میں آتا ہے اور جس میں شاہ محمود محمود سلطان جو ہے اس کے ایم این اے ہے لیکن یہ سب سے بڑا ایشو جو پی ایمل نون کو ہے کہ ان کے ایک صاحب تھے افتخار احمد بلو جن کو ٹکٹ نہیں ملا جس کی بنیاد پر وہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ جو نون کے ہیں وہ شاید جوائیڈ ہو جائیں اچھا چھلہ صاحب چونکہ دوہز آٹھارہ میں ہار چکے ہیں اور ستر پرسنٹ عبادی جو رولر ایریہ برادری سسٹم پہ ہے تو پھر آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ جی فیصل حیات جب ہونا جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن پی ڈی ایم کو جو سپورٹ کٹ رہی ہے وہ افتخار احمد بلو جن کی جانب سے ہے یہاں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ فارمر فیڈل منسٹر شیخ واقع سکرم نے پی ٹی آئی کے جو امید واہر ہیں اس کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو انتظار کیجئے سترہ جولائی تک کا نتیجہ کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے اگر آپ کو ایک کلپ پسند آیا ہے تو اسے سبکرائب کر لیں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ